فَبِئَئِ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا عمرے سے تواف زیادہ کریں وہ بہتر ہے مرد بھی انگوٹھی پہن سکتا ہے سونے کی حرام ہے باقی چاندھی کی پہن سکتا ہے ایک عورت نے طائف سے نیت کی لیکن ایام آگئے پھر مدینہ چلی گئی بارہ اب وہاں سے آج آگے عمرہ کرے گی انشاءاللہ اللہ کرے گا کوئی اگر اس نے احرام توڑ دیا تھا دم دینی پڑے گی اگر کوئی چیز صفا مدوہ دوڑتے ہوئے کھاتا رہے کوئی حرج نہیں بارہ انچی آواز سے اس وقت ذکر کریں جب کسی کو خلل نہ ہو اگر اور لوگ پڑھ رہے ہیں اور آپ اونچا ذکر کریں تو وہ منع ہیں عورتیں بھی لڑکوں کو سبق پڑھا سکتی ہیں لیکن احتیاط یہی کریں عورتیں بچیوں کو پڑھائیں اور لڑکے لڑکوں کو پڑھائیں حالت احرام میں جرابیں استعمال نہیں کر سکتے سلح ہوا کپڑا استعمال نہیں کر سکتے خوشبور نہیں لگا سکتے مسجد الحرام میں ایک نماز کا ایک لاکھ ہے اور مدین پاکی مسجد میں ایک کا ایک ہزار ہے اگر گھر کے اندر بیت الخلا اس طرح بنا ہوا ہے کہ اس میں بیٹھے تو پشت جو ہے وہ قابل کی طرف ہوتی ہے کوئی حرج نہیں یہ میدان میں منع ہے کہ نہ رخو اور نہ پشت ہو اگر منڈنگ کے اندر ہے تو کوئی حرج نہیں ہے موسیقی